بیانیاں دینے سے پہلے جو بیانیاں دے رہا ہے اس کی اپنی عزت بھی ہونی چاہیے جو دو قوڑی کا نہ ہو جس کی کوئی حیثیت نہ ہو جو سال میں ایک لفظ بیانی سے مو سے نہ نکالے جس کی کوئی اس کے بیانیے سے فرق کوئی نہیں پڑتا اور اگر اس بیانیے میں خوارج کے حیلان سکر نہیں ہے لفظ خوارج استعمال نہیں ہوتا اگر پاکستان کی فارن پولیسی کو پاکستان کی گورنن کو پاکستان کے مسلح افواج کو اور میڈیا کو یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ آپ ٹی ٹی پی کے لیے خوارج کا لفظ استعمال کریں تو یہ سارا بیانیاں سوائے خوراپات اور آنکھوں میں دھول جوٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن زیادہ حمد صاحب آج ہم بہرحال دیکھتے تو ہیں کہ ایک پاکستان کی پولیسی میں تبدیلی آئی ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کے خاص طور پر ٹویٹ کے بعد جو پاکستان نے اپنا ردعمل پیش کیا ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا اگر ہم امریکہ کو اس طریقے سے ردعمل پیش کرتے ہیں اور اس تبدیلی کے ساتھ اور انٹینسٹی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو بھارت کے لیے تو ہم آلڈی ہیں ہی تیار بیٹے ہم نے ماضی میں انہیں جنگوں میں بھی شکست فاش دی ہے اس وقت مسئلہ میدان جنگ میں جنگ لڑنے کا نہیں ہے کہ لائن آف کنٹرول پر ٹینک کی طرح وہ ٹینکوں کے ساتھ حملہ کریں اور ہم بورڈر پر اس کا دفع کر لیں دشمن تو آپ کی صفوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس وقت دشمن تو آپ کی ایکانومی میں آپ کے میڈیا میں آپ کی مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہے جو ہم خوارج کی بات کر رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیں اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے چاہے ہمارے یہ جوان شہید ہو رہے ہوں پاکستان کی ریاست پر حملے ہو رہے ہوں بی ایل اے اتنا بڑا سریٹ نہیں ہے جتنا ٹی ٹی پی ہے اور ٹی ٹی پی کے خوارج جب مار کھا رہے ہیں تو یہ افغانستان میں دس ہزار دائش لاکے بٹھا رہے ہیں سی آئی اے اور رو والے یہ خوارج کا فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا آپ کو ڈیکلیئر کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو ان کو خوارج نہیں کہتا اسے قتل کروائیں اسے قتل کریں وہ ان کا حمایتی ہے میرے خیال سے حکومت اس معاملے کو دیکھ بھی رہی ہے لیکن ابھی اگین ہمیں گراؤنڈز میں آ کر اگر زمینی حقائق کی ہی بات کرنی ہے تو ہم بہت ساری زمینی حقائق کو اوورلوک کر کے بھی تو اپنی پالیسیز ترتیب دیتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ان حالات میں ہم ہیں دیکھئے ہماری سارا بیڑا غرق پالیسیز کا ماضی میں بھی اس لیے ہوتا رہا ہے کہ فوج اور حکومتیں ایک پلیٹ فارم پہ ایک پیج پہ نہیں رہی جو ڈیچری اپنا راہ گلابتی رہی ہے استخدار چودری جیسے جیجن گرداری جیسے صدور اپنی میمو گیٹ کرتے رہے اور پاکستان آرمی ہاتھ پیچھے باندھ کر لڑنے کی کوشش کرتی رہی ہے یہی ہو رہا ہے آج کے دن ایک دن میں ہم نے چودہ پندرہ افسر اور جوانوں کی قربان ہی دی ہے کسی کو احساس ہے اس بات کا روز ہم اپنے بچے قربان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری بغدرار اور ایک بہایا بغیرد گارمنٹ مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے جس کو نہ سپریم گورٹ کا تیم میرے خیال سے اگر ہم اپنے جذبات کا اظہار اگر کرنا بھی چاہیں تو میرے خیال سے مناسب الفاظ میں زیادہ بہتر ہوگا لیکن بہرحال ابھی ہم تھوڑا سا اس معاملے کو اگر دیکھیں رائٹ ناؤ بھارت کی جانب سے کسی بھی طرح کی انسرجنسی کی جاتی ہے یا اس طرح کی دہشتگردی کی جاتی ہے جس طرح آج کی گئی ہے لائن اف کنٹرول پر تربت میں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ محض لائن اف کنٹرول تک محدود نہیں وہ افغانستان بھی ہے امریکہ بھی ہے اسرائیل بھی ہے تو اس پوائنٹ اف یو سے بھی دیکھیں ترکی میں طالبان جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ماحول زیادہ گرم ہونے جارہا ہے افغانستان میں جو کہ براہ راست پاکستان اور بھارت ان دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے ہمیں یہی تو کرنا ہے مگر یہ کرے گا کون یہ حکومت کرے گی کہ جو پاکستان کو دبونے کے مشن پر آئی ہے یہی بات ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ایک حکومت چاہیے مرکز میں پہلے کوئی ریسپانس ہم بیلڈ نہیں کر سکتے آپ جو سیکرٹ پلاننگ بھی کریں گے حکومت کے ساتھ مل کر یہ دشمنوں کے حوالے کر دیں گے خفیہ طور پر یہ جا کر ناظرہ کا ڈیٹا پیس ہو یا تیس آف آرمی سٹاف کی سیکرٹ بریسنگ ہو جو سینٹ میں جا کے دیتے ہیں اچھا زہر آمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہم جاتھ شویف صاحبی موجود ہیں انہیں بھی ہم اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب ابھی جس طرح بھارت کی جانب سے دباؤ بڑھایا گیا ہے ماضی میں بھی ہم اقصر بیشتے دیکھنے ہیں کوئی خیر کی امید تو بھارت سے کی نہیں جا سکتی لیکن دیفینیٹلی یہ کوئی انسیڈنٹ تو ہے نہیں کہ اوور این نائٹ بہت حال ایک پلاننگ ہے نیتن جاہو بھارت آیا اس سے پہلے گزشتہ سال ستر سالوں میں کوئی پہلا بھارتی وزیراعظم اگر اسرائیل گیا ہے وہ نریندر مودی ہے تو نیکسس تو بہت زیادہ واضح ہے تو اس نیکسس کے بارے میں بتائیے بیانیے کی بات کریں گے یہ سمجھانے کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کی حکومت کو یہ جواب دینا پڑے گا ہماری حکومت کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ انٹی ٹیرورزم کے لیے نیشنل ایکشنل پلان پر عمل درامت کیوں نہیں کیا لیکن وہ بہت بڑا ایک قصہ ہے اور حکومت کی سیریسنس اس پہ تھی نہیں پہلے دن سے جب نوازشی صاحب نے اعلان کیا تو اپنے تینیور میں انہوں نے ایک شروع میں میٹنگ کی پھر ایک جا کے ایک دیر سال کے بعد کی اور پھر اس کے بعد اس میں کہا کہ یہ اس پہ پوری طرح عمل نہیں ہو اور میں مطمئن نہیں لیکن نہ کسی سے پوچھ کر چھوئی اور نہ ہی اس کے بعد دوبارہ کبھی میٹنگ ہوئی تو یہ تو ایک میرا خیال ہے اپنا اب آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت جو ہے وہ ہوسٹیج بنیویا نوازشیف کے ہاتھوں اور سارا زور اسی طرف ہے کہ جی کیوں نکالا اور اس کے پیچھے لگے میں ہیں تو وہ تو میں سمجھنا حکومت سے توقع کرنا کہ وہ کوئی اس میں آپ کو بڑی کوئی تگوطہ کر کے یا کوئی ایسا کام کر کے دیں گے جس سے کہ واجب پاکستان کو کوئی ہلپ ملے گی وہ تو ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اور حکومت کے اوپر دباؤ عوام کی طرح سے آنا چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں حصول انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھئے کہ قادری صاحب کے چودہ لوگ مارے اور وہ پھر سڑکوں پہ آئیں گے پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو انصاف یقیناً اسی انتشار اور اسی احتجاج کا فائدہ دشمن اٹھانا چاہے گا اور پھر فائدہ اس میں کوئی دشمن اٹھانا سکتا ہے کوئی اور مسئلہ زیاد حامد صاحب زیاد حامد صاحب ابھی جس طرح نے فرمایا شعب صاحب نے جنرل صاحب نے کہ پاکستانی قوم کو بتانا ہوگا کہ جہاد کیا ہے یا جو بھی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو غلط انداز میں تشریح پیش کرنے میں تو خود رو انوالو ہے خود سیئے انوالو ہے کبھی مولویوں کی شکل میں اور کبھی تولیگیوں کی شکل میں اور کبھی آپ کو لوجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کی شکل میں کبھی آپ کے ہمدرد کی شکل میں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اس سپلائی لائن کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ایک اثر اچھے طریقے سے ہو تو کتنے ریالسٹیکلی ہم اس اپروچ کو ختم کر سکتے ہیں اور ریال اپروچ کی طرف اس قوم کو لاسکتے ہیں حسان ہمیں سب سے پہلے تو اور ریالیٹی اور حقیقت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں یہ سرکوں میں تقسیم ہیں اور ہر سرکہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنے خلاف کوئی بات نہیں سنتا باقی چاہے پورا ملک قوم اور ملت اور دین تباہ ہو جائے فیٹ ہے کہ ہمارے پاس شیعہ گروپ بھی خراب نہیں ہے پاکستان کے خلاف نہیں لڑے لیکن ہر مسلک کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن کو دشمن استعمال کر رہا ہے اس طرح سپاہ محمد ایک شیعہ ٹیررسٹ گروپ ہے اس کے ایلیمنٹس پاکستان میں ہیں اس کو حکومت پاکستان میں دشتگر ڈیکلیئر کر کے بین کیا ہوا ہے اسی طرح لیشکر طیبہ یا جن کو فلائے انسانیت یہ ان کا مسلک اہل حدیث ہے لیکن یہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑتے اسی طرح بریلیوں میں ملٹنڈ گروپ بھی بن گئے چند دیکھ کراٹی میں سننی تحریک آپ دیکھتے ہیں اسی طرح جو ٹی ٹی پی ہے یہ ایکچلی اس کا تعلق دیوبند سکول کے ساتھ ہے عجید کمار ڈوول نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم دیوبند کو پاکستان کے خلاف ڈپلائی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والے سارے دیوبندی سکول سے تعلق رکھنے والے دشتگرد ہیں لیکن ان دیوبندی علماء کو چاہیے کہ ان کی سفوں میں جو دشتگرد داخل ہو گئے ہیں ان کو یہ خود الیمنیٹ کریں علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیوبندی علماء ٹی ٹی پی کو خوارج ڈیکلیئر نہیں کرتے جو پاکستان کے اندر دیوبندیوں کی قیادت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن اور سمی الحق یہ دونوں ٹی ٹی پی کے حمایتی ہیں یہ ٹی ٹی پی کے پولٹیکل نظریاتی فسیلیٹیٹر ہیں ان کے مدارس میں سارے ٹی ٹی پی پروٹیکشن حاصل کرتے ہیں میں فائنل کومنٹ لینا چاہوں گا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب صاحب سے آپ کیا کومنٹ کریں گے زیدہامید صاحب کس بات سے جنرل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو غلطا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب صاحب ساتھی ساتھ سینر دفاعی تجیہکار زیدہامید صاحب بہرحال سیچویشن ایسی ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں اور دوسری جانب جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں انہیں سختی کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اس وقت جو ایک حیجان برپا ہے جسے حیجان یا خلفشار کے طور پر ہم روزانہ دیکھتے ہیں اس کو ہمیں ختم کرنے کی طرف جانا ہوگا کیونکہ دشمن براہ راست ان حیالات کا فائدہ اٹھانے کی طرف جائے گا اور کوشش کرے گا لیکن ابھی جو کل بیانیاں آنے جا رہا ہے جو بھی بیانیاں آئے گا جو صدر مملکت کی جانب سے بیان کیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال اگین ہم یہ اٹھائیں گے کہ دہشتگردی کے خلاف جو سب سے بڑا پلان بنایا گیا تھا جسے اس قوم کو نیشنل ایکشن پلان کے طور پر دیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ اس پلان کے تحت ہم نیکٹا کو فال کریں گے انٹیلیجنس ڈریکٹوریٹ کو فال کریں گے ہم دیگر اور جو بیس نکات ہیں ان پر عمل کریں گے تو ان پر تین چار نکات پر عمل درامت تو ہوا جو کہ پاک آرمی سے تعلق رکھتے تھے لیکن دیگر جتنے بھی براہ راست ان پولٹیکل سیاسی جماعتوں کی جانب سے عمل درامت ہونے تھے ان پر عمل درامت نہیں کیا گیا اور اسے ایک مزاگ بنا دیا گیا کو سامنے رکھے تو پاکستان کی پوزیشن اللہ کی طرف سے مضبوط ہو رہی ہے آج بھارت کے جو ماضی میں دوست تھے آج وہ پاکستان کے دوست بن رہی ہیں آج دنیا پاکستان کو سی پیک کی وجہ سے ریکنائز کر رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اگین ہم وہ اپنا لفظ دوبارہ دہرائیں گے جو کہ خاص طور پر صرف بک سیون میں ہم نے بار بار استعمال کیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ڈپلومیٹک نورمز ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہی ہیں عام طور پر ڈپلومیسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ تین چار ممالک جو آپس میں بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستان تعلقات رکھنے کے لیے ایک سٹریٹیجی بنائیں لیکن جیسے جیسے دنیا کا تبدیلیاں آ رہی ہیں ویسے ویسے جو بلوکس ہیں وہ واضح ہوتے جا رہے ہیں who is with who یہ وہ جملہ ہے جو کہ خاص طور پر big seven میں ہم نے introduce کروایا تھا کہ آج ہم یہ بتائیں گے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک وقت میں بھارت کے ساتھ بھی کھڑے اور ایک وقت میں چائنہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں آپ ایک وقت میں سعودیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تو ایک وقت میں ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تو ہمیں اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں proactive approach کے تحت کچھ ایسے policies میں تبدیلی لانی پڑے گی جس میں ہم ان حالات کا سامنا کر سکے اگین ہم مضبوط پوزیشن میں ہیں آج بھارت کے اندر نیتن جاہو موجود ہے جو کہ اسرائیلی وزیر آزم ہے ڈیفینیٹلی آپ اسرائیلی وزیر آزم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ دائش جس کا بار بار ذکر ہوا یہ دائش اسرائیل کی جماعت ہے ایک تخلیق کردہ یہ ثابت دنیا میں ہو چکا ہے یہ دائش بھارت کے دول کے جانب سے تورا بورا میں لاکر بٹھائی گئی ہے انڈیا انہیں امنیشن فراہم کرتا ہے اس وقت کشمیر کے اندر دائش کو پلانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو منظر نام اگر وسیع کیا جائے تو پاکستان کو بہت طرح چیلنجز درپیش ہے لیکن جتنے چیلنجز درپیش ہیں اتنے ہی ہمارے دوست بھی سٹرونگ ہیں ترکی کے اندر طالبان وفت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں چائنا رشیہ ایران پاکستان اس وقت ایک پلیٹ فارم پر ہیں خاص طور پر افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے تو پاکستان کو اپنی پوزیشن کو سمجھتے ہوئی جو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اندرونی انتشار کا ہے